اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہوں اس کہانی کا عنوان ہے ایک اورت نمہ آدمی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری دلی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہ ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز بروقت پر ملتی رہیں شکریہ نسو ایک عورت نمہ آدمی تھا باریک آواز بغیر داڑی اور نازک ندام مر وہ اپنی ظاہری شکل صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ ہمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور محل اتارتا تھا کوئی بھی اس کی حقیقہ نہیں جانتا تھا سبھی اسے عورت سمجھتے تھے ایک طریقہ اس کے لیے مذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا ایک دن باشا کی بیٹی ہمام گئی ہمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ موٹی یا ہیرہ کھو گیا ہے سب کی تلاشی لی گئی ہیرہ نہیں ملا نصور اسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا میری لاج رکھ لے میرے مولا وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز آئی کہ نصور کو چھوڑ دو ہیرہ مل گیا ہے نصور نام آکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آئی نصور نے قدرت کا کرشمہ دیکھ ہی لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ بھی کر لی کئی دنوں سے ہمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بھلاوہ بھیجا کہ ہمام آکھر میرا مساج کرے لیکن نصور نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے میں مساج نہیں کر سکتا ہوں نصور نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے سب ہی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمائے تھا سب غریبوں میں بانڈ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرہ ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چڑھ رہی تھی اس نے سوچا کہ یہ کسی چراوہ کی بھاگ کر یہاں آئی ہوگی جب تک مالک نہ آجائے تب تک میں اس کی دیکھ بال کرتا ہوں لہٰذا اس کی دیکھ بال کرنے لگا کچھ دن بعد ایک تجارتی کافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شجد سے نڈھال تھے انہوں نے نسو سے پانی مانگا نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سراب کر دیا کافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا نسو نے ان پیسوں سے وہاں کون خدوا دیا آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور امارتیں بنانے لگے وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئے جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں نہیں آسکتا بادشاہ کو بہت تاجب ہوا مگر اس بینیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آسکتے تو ہم اس کے پاس جائیں گے جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو ملنے آ رہا تھا اور ریا بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگائتے ہوئے بھی ڈرتا تھا نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص ورد ہوا اور کہنے لگا کہ سال پہلے میری بھیس گم گئی تھی بہت بھونڈا بگر نہیں ملی براہ مہربانی مدد فرمائے نسو نے کہا تمہاری بھیس میرے پاس ہے آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھیس کی وجہ سے ہے نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھیس کے مالی کو دے دیا جائے وہ شخص خدا کی حکم سے کہنے لگا اے نسو جان لو میں انسان نہیں ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے بلکہ ہم دو فرشتے ہیں تمہارے لئے امتحان کے لئے آئے تھے یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نسو کہتے ہیں تاریخ کی کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا اس سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں نسو رزق کمانے کے لئے اللہ کا ناپسند دیدہ کام کیا کرتا تھا جب وہ کام کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور باشاحت تک عطا کر دی حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی تفیق فرمائے آمین ناظرین اجازت چاہتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں جلدے کے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کرنے کے باہر خدا